جلسے کی صدارت ام اے مجیب صدر کل ہند بز میں رحمتِ عالم نے کی جلسے کا آخاز حافظ محمد ساجید احمد خادری کی خیرات کلام پاک سے کیا گیا حافظ محمد آزم انواری نے نات شریف پیش کی جلسے میں مولانا مفتی شیخ عبدالغفور خادری شیخ التچویر جامعہ نظامیہ مولانا سید وسیم خادری حافظ وعالم جامعہ نظامیہ نے بھی شرکت کی اور خطاب کیا اور پھرکن بز میں رحمتِ عالم کے میں رفقہ میرے موزز ساتھیوں اور میرے موزز مدرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس زمان میں یہ پچلاس منخط کیا گیا ہے ایک ایسی عظیم شخصیت ان کی یاد میں آج کیے محفیل صدائی گئی ہے بانی جامعہ نظامیہ حضرت اللہ مولانا عرمان اللہ رحمت اللہ علیہ کوئی محتاج تعریف نہیں ہے ان کا جو کارنامہ ہے پورے اگر آپ عالم اسلام کو دیکھتے ہیں تو یہ جو عظیم و شان جو جامعہ پورے ہندوستان پورے دنیا کی سطح میں ہے وہ جامعہ خاہرہ کیرو اینورسٹی جو ہے وہ کیرو اینورسٹی کے بعد اگر کوئی مقام کسی جامعہ کو اگر حاصل ہے دنیا میں تو وہ ہے جامعہ نظامیہ شبھار اللہ جامعہ نظامیہ اس لیے مقبول اس لیے مشہور اس لیے دین اسلام کی اشاعت میں اتنی اپنی فضیلیت رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ کے جو بانی تھے جن کی یاد میں آج کی یہ محقیل ہے جن کے وہ شدریت کی تخاریب ہونے والے ہیں ان کی وہ شخصیت کے مطابق آج کی جو جامعہ نظامیہ ہے وہ جامعہ نظامیہ ٹھہری ہوئی ہے ان لوگوں میں سے ہیں جن کا آنا امت کے لیے باعث رحمت بنا اور ان کا جانا ہمارے لیے باعث رحمت بنا میں نے ابتدام خدوے کے بعد جس آیت مبارکہ کی دلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت میں اعلان کر دیجئے کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں یعنی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیا عالم کا مرتبہ بڑا ہے اور جو علم سے کورا ہے علم والا نہیں ہے اس کا مرتبہ نیچے ہے چھوٹا ہے ایک اور چیز ہے اللہ فرماتا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آئے لوگو تم کو معلوم نہیں ہے تو جن کو معلوم ہیں ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو حضرین موجودہ حالات کے تناظر میں اس آیت مبارکہ کے مطالق ایک پانچ منٹ رشنی ڈالوں گا آج دنیا میں چاہے ہمارے ہندوستان میں ہو یا سعودی میں ہو کہیں بھی جو مسلمانوں کے لئے نئے مقصال پر شاہ رہے ہیں مسلمانوں کے لئے جو حالات بن رہے ہیں ہر شخص اپنے اپنے خیال کو ظاہر کر رہا ہے کوئی بول رہا ہے